جنپد نے بودوار کو صبح سے ہی مانسون نے دستک دے دی تیج گرش شمک کے ساتھ جمع جم بارش شہر سے لے کر دیہات علاقوں میں جم کر ہوئی اس بارش سے امس بھری گرمی سے لوگوں کو کافی رہت ملی جس کے سمبند میں ایڈیم فائنلنس راجس کمار سنگھ نے بتایا کہ مانسون آ گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار سنٹی میٹر بارش ہوئی تحت آگے بھی بجلی گرش کے ساتھ بارش ہوگی انہوں نے لوگوں سے اپیل کریا کہ دامنی ایپ سبھی لوگ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لے جس سے کی ایپ کو اوپن کر کے دیکھنے پر پتہ چل جائے گا کہ بجلی گرنے کا خطرہ ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ اس بارش سے کہیں پر بھی کسی پرکار کی جندھنہانی کی سوشنہ پرابت نہیں ہوئی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم فائنلنس راجس کمار سنگھ نے کہا شکریہ نمشکار میں راجیس کمار سنگھ ایڈیم فائننس گورکپور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورسہ رارم ہو گئی ہے مانسون آ گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اب تک چوبیس گھنٹے اور اس کے کچھ دن پور تک میں جو چھٹ پوٹ ورسہ ہوئی تھی کل ملا کر کے 38 میلی میٹر لگوک 4 سنٹی میٹر کی ورسہ ہوئی ہے اب مانسون آ گیا ہے آگے کے دنوں میں بھی ورسہ ہوتی رہے گی وزلی بھی گر جے گی میرا آپ لوگوں سے انرود ہے کہ ایک دامینی ایپ ہے پلے سٹور پہ آپ لوگ پلے سٹور پہ گوگل پلے سٹور پہ چلے جائیں دامینی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل پر انسٹال کر لیں جب بھی گھر سے باہر نکلنے کی بات ہو تو ایک بار یہ دیکھ لیں اس کو اوپن کر کے کہ آپ کے آس پاس میں بزلی گرنے کا خطرہ تو نہیں ہے یاد بزلی گرنے کا خطرہ ہے تو بغیر سرچہ اپائیوں کے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں جی اگر بزلی گرتی ہے تو جنہان ہی ہو جاتی ہے اور یہ بڑا ہی دکھدائی ہوتا ہے تو یادی آپ دامینی ایپ ڈاؤنلوڈ کی رہیں گے اور اس کو اوپن کر لیں گے تو آپ اپنے سرچھاتمک اپائی پہلے کر کے ورسہ اس جو ابھی ورسہ چل رہی ہے اس سے کہیں پر بھی کوئی جنہانی یا دھنہانی کی سوچنا نہیں ہے